سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال سبق سات محنت کی عظمت صفحہ ارتالیس منظر بازار میں مختلف دکانیں ہیں ایک طرف کونے میں گھڑیوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہے دکان کے سامنے کے حصے میں شیصے کی علماری میں گھڑیاں سجی ہوئی ہیں ایک شوکیس کے پیچھے یوسف بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے سڑک سے اس کا سر اور جسم کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا ہے یوسف کے استاد اس کے پاس کھڑے ہیں اور اسے باتے کر رہے ہیں ماسٹر صاحب میں نے تو تمہیں اپنی پرانی گھڑی مرمت کے لیے دی تھی تم نے اس کے ساتھ ایک نئی گھڑی کیوں بھیجی یوسف جناب میں جب پڑھتا تھا اس وقت سے آپ کے پاس وہی گھڑی دیکھ رہا ہوں میں نے سوچا کیوں نہ ایک نئی گھڑی بھی آپ کے پاس ہو ماسٹر صاحب بہت خوب میں تمہاری جذبے کی قدر کرتا ہوں میں تو اس نئی گھڑی کو واپس کرنے آیا تھا ماسٹر صاحب جیب سے نئی گھڑی نکالتے ہوئے لیکن تمہاری محبت دیکھ کر اب میں اسے رکھ لوں گا مگر تمہیں اس کی قیمت لینی ہوگی اور تم انکار نہیں کرو گے صفہ نمبر 48 کی نیچے دوکان میں یوسف ماسٹر صاحب سے بات کرتے ہوئے صفہ نمبر 49 یوسف نہیں جناب میں نہیں لوں گا اسے آپ اپنے شاگرد کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر رکھ لیجے ماسٹر صاحب نہیں قیمت تو تمہیں لینی ہوگی میں اسے یوں ہی قبول نہیں کر سکتا یوسف جناب آپ کا حکم سر آکھوں پر چلیے اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں اس کی اصل قیمت لے لوں گا ماسٹر صاحب قیمت ادا کر کے روانہ ہوتے ہیں اسی وقت دوکان پر گڑڈو نام کا ایک ہٹا کٹا نوجوان ہاتھ پھیلائے آکھڑا ہوتا ہے گڑڈو صاحب میں بھوکا ہوں اور میرے چھوٹے بھائی بہن بھی بھوکے ہیں میری کچھ مدد کیجئے یوسف گڑڈو کو اوپر سے نیچے تک حیرت سے دیکھتا ہے یوسف تم تو ہٹے کٹے ہو جھوٹ بول کر بھیک مانگتے ہو بھائی بہنوں کو تو بس بہانہ ہے صفحہ نمبر 49 کے نیچلے حصے میں یوسف اپنے دوکان میں گڑڈو سے بات کرتے ہوئے صفحہ نمبر 50 گڑڈو صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا آپ کو اگر یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے میرا گھر قریب ہی ہے آپ خود انہیں دیکھ لیں گے اچانک گڑڈو کی نظر دوکان کے ایک کونے میں رکھی ہوئی بیساکھی پر پڑتی ہے اور وہ کچھ سوچنے لگتا ہے یہ بیساکھی کس کی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو میں تمہارے گھر چل کر دیکھتا ہوں یوسف یوسف بیساکھی اٹھاتا ہے اور ملازم سے کہتا ہے دوکان کا خیال رکھنا میں ابھی آیا گڑڈو اوہ تو یہ بیساکھی آپ کی ہے یوسف کے ہاتھ میں بیساکھی دیکھ کر گڑڈو واپس جانے لگتا ہے یوسف ارے بھائی کہاں چلے بھائی بہنوں کے لئے کچھ نہیں لوگے گڑڈو شکریہ اب مجھے احساس ہو گیا آپ نے مجھے بہت کچھ دے دیا میں محنت مزدوری کروں گا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا صفحہ نمبر پچاس کے درمیان میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں یوسف اور گڑڈو آپس میں بات کر رہے ہیں صفحہ نمبر اکیامن لفظ و مانی احساس خیال ملازم خدمتگار نوکر شاگرد طالب علم چیلا شوکیس سجانے کی جگہ یا شیسے کی علماری قدر عزت احترام تحفہ حدیعہ حکم سر آنکھوں پر ایک محاورہ جس کا مطلب کام کو اولیت دینا عزت رکھنا ہٹا کٹا سہت مند توانا بیساکھی ویل آٹھی جس کے سہارے معذور چلتے ہیں گور کرنے کی بات ایک محنت ایک عظیم فیل ہے ہمیں اپنا کام ایمانداری اور محنت سے کرنا چاہیے اور کبھی محنت کرنے سے جی نہیں چورانا چاہیے دو کچھ برسوں پہلے چابی والی گھڑیاں ہوا کرتے تھیں جن کو ایک بار چابی دینے سے وہ ایک دن ایک ہفتہ اور بعض تو ایک مہینے تک چلتی تھی اس کے بعد سیل یا بیٹری سے چلنے والی گھڑیوں کا زمانہ آیا جن کی بیٹری مہینوں اور سالوں چلتی تھی آج کل ڈیجیٹل گھڑیوں کا زمانہ ہے جنہیں محض چارج کرنا پڑتا ہے آپ کونسی گھڑی استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے صفحہ نمبر 51 کے اوپری حصے کے بائیں جانب بیساکھی کی تصویر دی گئی ہے صفحہ نمبر 52 سوچئے اور بتائیے ایک یوسف نے استاد کو ایک نئی گھڑی کیوں دی سوالیا نشان دو آپ کے خیال میں استاد نئی گھڑی کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھنا چاہتے تھے سوالیا نشان تین گھڑو بعد میں بھیک لینے سے کیوں انکار کر دیتا ہے سوالیا نشان چار اس سبق سے آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے سوالیا نشان پانچ استاد گھڑی کی قیمت کیوں دینا چاہتے تھے سوالیا نشان پڑھئے سمجھئے اور لکھئے ایک مددگار کا مطلب ہے مدد کرنے والا اسی طرح مزدور سے مراد ہے مزدوری کرنے والا مددگار اور مزدور الفاظ اسم فائل ہیں وہ اسم جس سے کسی کام کے کرنے کا پتا چلے اسم فائل کہلاتا ہے الفاظ کو اسم فائل میں بدل کر لکھئے ایک کھیلنے والا کھالی جگہ دو تیرنے والا کھالی جگہ تین کپڑے سینے والا کھالی جگہ چار کھیتی کرنے والا کھالی جگہ پانچ عبادت کرنے والا کھالی جگہ چھ شکر ادا کرنے والا کھالی جگہ صفحہ نمبر تیرپن اس سبق میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر جس کا مطلب ہے اس کام کو اہمیت دینا اور اس کو انکساری کے ساتھ مان لینا اس محاورے میں سر اور آنکھوں کا ذکر آیا ہے اسی طرح جسم کے دیگر حصوں جیسے آنکھ سر کان وغیرے سے متعلق کچھ محاورے نیچے دیئے گئے ہیں دیئے گئے الفاظ کی مدد سے ان محاوروں کو پورا کیجئے ہاتھ آنکھ پیر مح ہتھیلی دماغ انگوٹھا خال ایک خالی جگہ کا تارہ ہونا دو سر پر خالی جگہ رہ کر بھاگنا تین بال بال دلیہ اٹکل پچو دال زبان زبان پر چڑھ خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور یہی معنی صحیح خیال کیے جاتے ہیں صفحہ نمبر تیرپن کے درمیان میں ایک عورت بچے سے بات کرتی ہوئی صفحہ نیچے دیئے گئے لفظوں میں روزمرہ کی معنی تلاش کیجئے اُلٹ پھر خالی جگہ ٹیپ ٹاپ خالی جگہ آو بھگت خالی جگہ دادنا فریاد خالی جگہ نہار مو خالی جگہ نفسہ نفسی خالی جگہ عملی کام ایک اس ڈرامے کو اپنے استاد کی رہنمائی میں اسٹیج پر پیش کیجئے دو رامے کا واقعہ کرداروں کی آپس کی گفتگو یا مقالمے کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے تصور کیجئے آپ گھر میں اپنی کتاب تلاش کر رہے ہیں اور اسے تلاش کرنے میں آپ اپنے بھائی بہن ابو اور امی کی مدد لے رہے ہیں اس پورے عمل میں سب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو مقالمے کی شکل میں تحریر کیجئے تین اپنے آس پاس رہنے والے ایسے شخص کے بارے میں معلوم کیجئے جو خصوصی ضرورت کا مستحق ہے اس سے ملاقات کیجئے اور اس کے ساتھ گزارے گئے وقت کے بارے میں لکھئے صفحہ نمبر چوون کے نچلے حصے میں چند گھڑیاں ہیں جس میں نو بج کر سات منٹ کے قریب دکھایا گیا ہے سبق نمبر سات محنت کی عظمت ختم ہوا ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال سمئی ریکارڈسٹ ویریندر راوت سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز سمپادن سریندر کمار ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی